باپ کو کندے پر اٹھا کر تواف ایک کعبہ کروا دیا بچپن میں باپ کے کندے پر سواری کردے والے بیٹے کے بڑاپے میں باپ کی خدمت کی انوکھی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرا کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اوف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھٹنا اور ان سے تازیل سے بات کرنا یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک کمزور اور ببس انسان ہوتا ہے جس کو اپنے ہر کام کے لیے دوسروں کی متاجی ہوتی ہے ایسے وقت میں مالدین بچے کی دیکھ پال کرتے ہیں ماں نو مہینے اس بچے کو کھوک میں رکھتی ہے اور باپ دن رات میں نت کر کے اس بچے کی پروش کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ یہی بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے مگر یہی بچہ جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے کندے جھگ جاتے ہیں اور ایسے میں یہ باپ جو ساری عمر اولاد کے لیے منت کرتا رہا اب ایک فالتو چیز بن جاتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ اولادیں اللہ کی حکم کو مانتے ہوئے بڑے والدین کی بات کا حکم سمجھ کر اپنی دین اور دنیا سمال لیتی ہیں اور کچھ بدکسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے والدین کو تدکار کر اپنی عقبت بگاڑ لیتے ہیں فیس بک کے ایک پیچ پر ایک ایسے باپ بیٹے کی تصویر شیر کی گئی جس میں ایک بیٹا جو کہ عمر کی تقریباً پچانک بازے دیکھ چکا ہے اپنے انتائی جہی باپ کو کاندے پر سوار کر کے اللہ کے گھر کا تواف قرار آئے اور اس تصویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیٹا بھی کوئی جوان نہیں ہے اور عمر کی اس منظر پر ہے جبکہ انسان کے اعزاء کمزور ہو جاتے ہیں اور وزن اٹھا کر کرنا اس کے لئے تشوار ہو جاتا ہے ایسے علاق میں اپنے ضعیب باپ کو اللہ کے گھر کا تواف اور عمرہ کروانا ایک قابل تاریخ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کے لئے ایک مثال ہے جو کہ اپنے بڑے والدین کو ایک بوش سمتے ہیں اللہ کے گھر میں اس طرح سے اپنے پوڑے باپ کو عمرہ کروانا کرتے ہیں اپنے باپ کے انتمام کیے گئے احسانوں کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا مگر اس کے بوجود اس کی علاق کے ساتھ کی اندیکیوں کا ایک معمولی سا ادار تشکر ضرور ہو سکتا ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی برگہ میں یقیناً بہت ہوگا بے شاک اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے کہ وہ اس کے نیک عمال کا بدلہ بہت بڑا دے گا whichも میھی داری نی پیڑی کے کن occupied رائے گی چینل کو رائے شے سفرائب کیجئے گا